اسلام علیکم فرنڈس کیسے ہیںång سب لوگ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خریت سے ہوں گے دوستو دوستو آج کیسے وڈیو میں ہم یہ ریکھیں گے کہ کامیاب نوجوان پروگرام کے حوالے سے بہت سارے ایشوز آ رہے ہیں بہت سارے کوئیسٹنز آ رہے ہیں کافی لوگوں کو کال زائی ہیں کافی لوگوں کو کالز نہیں آئیں جن کو کال نہیں آئیں وہ کیا کریں جن کو کال آ گئی ہے وہ کیا کریں اور جن کو کال آ گئی ہے اور وہ ریسیو نہیں کر سکے وہ کیا کریں بہت سارے کوئیسٹنز بہت ساری مجھے کالیں آ رہی ہیں تو میرے لئے بہت مشکل ہو جاتا ہے سب کو انڈویجیلی آنسر کرنا دوستو اس لئے میں ویڈیو بنا کے آپ سب کے مسائل کا سب کے کوئیسٹنز کا یہاں پہ آنسر کر رہا ہوں دوستو فرسٹ اف آل چلنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے بھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ کلر کا یہاں پہ ایک چھوٹ اف سا بٹن ہوگا اس کے پر کلک کریں سبسکرائب کا اور پھر بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو نہیں اپ ڈیٹ آپ دوستوں کے پاس سب سے پہلے پوائنٹ سکے اچھا دوستو سب سے پہلے وہ بات کرتے ہیں ان لوگوں کی ان دوستوں کی جن کو کال نہیں آئی جن کو کال نہیں آئی دوستو ان کے لیے پریشان ہونے کوئی بات نہیں ہے کیونکہ یہ فسٹ فیس تھا ان کو شارٹ لیسٹ نہیں کیا گیا اب کن پیرامیٹرز کے اوپن انہوں نے شارٹ لیسٹ کیا ہے یا ہم نہیں جانتے یہ بینک جانتا ہے یا کنسرننگ بینک جو آپ نے سیلیکٹ کیا تھا وہ جانتا ہے یا جو پالیسیز بنائی گئی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے وہ جانتے ہیں تو اس چیز کے آنے بلکل ٹینشن نہ لیں کیوں کیونکہ ابھی تک فسٹ فیس اس کا اوپن ہوا ہے فسٹ فیس اوپن ہونے کے بعد میری معلومات کے مطابق اس کی ساڑھے دس لاکھ اپلیکیشنز ٹوٹل سمیٹ ہوئی ہیں سمیٹ ہونے کے بعد کافے میجارٹی آف اپلیکیشنز کو کال نہیں آئی تو انہوں نے دینا ہے دس لاکھ تیس سار لوگوں کو کرزا لیکن تقریبا لوگوں کو کال ہی نہیں ہے تھوڑے سے لوگوں کال آئی ہے تھوڑے سے لوگوں کو انہوں نے شارٹ لیسٹ کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دوسرا فیس بھی سٹارٹ ہوگا تو جب دوسرا فیس سٹارٹ ہوگا تو اس میں آپ اپنے بزنس کے حوالے سے موطات رہیے گا کہ آپ نے بزنس کون سا کر رہے ہیں اپنی انفرمیشن وغیرہ صحیح کلیکٹ کر کے رکھئے گا فارم فیلنگ کے وقت ذرا چوکس رہیے گا بلکل ویجیلنٹ رہیے گا کسی قسم کی مسٹیک نہ ہو تو اس کا سیکنڈ فیس بھی شروع ہوگا اس کی گیرنٹیم کیسے دے سکتے ہیں کہ کیسے شروع ہوگا تو یہ دیکھیں یہاں پہ ویب سائٹ کے اوپر کامیاب نوجوان کی ویب سائٹ کے اوپر بہت واضح کر کے یہ ڈسکلیمر دیا ہوا ہے مطلب اس کا کیا ہوا مطلب یہ ہوا کہ فیس ون کی درخواستیں موصول ہونا بند ہو چکی ہیں اور آپ انتظار فرمائیے فیس ٹو بہت جلد اوپن ہوگا تو جو دوست کوئیسن کر رہے تھے کہ فیس ٹو کب اوپن ہوگا کب اوپن ہوگا اس کی خبر مجھے بھی نہیں ہے اس کا ایکزیکٹ ڈیٹ میں بھی آپ کو نہیں دے سکتا بیکاؤز یہ بینکس نے ڈیسائٹ کرنا ہے فائنس منسٹری نے ڈیسائٹ کرنا ہے اچھا اب چلتے ہیں ان دوستوں کی طرف جن کو کال آئیے اور وہ ریسیب نہیں کر سکے وہ دوست آپ کو ایک بار کال آئیے آپ ریسیب نہیں کر سکے آپ ڈرائیو کر رہے تھے آفیس میں تھے آپ کا موبائل سائلنٹ پہ تھا کوئی ٹنشن نہیں ہے تو آپ کو دوبارہ کال آئے گی دو سے تین مرتبہ آپ کو دوبارہ کال کی جائے گی لیکن کچھ ایسے مسائل سننے میں آ رہے ہیں میسیجز آ رہے ہیں کومنٹس آ رہے ہیں کہ بھائی میری سیم گم ہو گئی ہے میری سیم کسی اور کے نام پہ تھی وہ بند ہو گئی ہے میرا موبائل گم ہو گیا ہے مطلب کہ میں وہ نمبر یوز نہیں کر رہا ایک خاتون کا میسیج آیا کال آئی کہ جی میرے جو ہزمنٹ تھے وہ نمبر لے کے آٹ آف کنٹری چلے گئے ہیں وہ سیم ان کے پاس ہے اور انہی کے نام پہ ہے تو میں آپ کیا کروں تو اب ان مسائل کا آپ بتائیں میرے پاس کیا حل ہے ان مسائل کا یہی حل ہے کہ آپ فیز ٹو میں پھر آپ دوبارہ اپلائے کر لیں کیونکہ اسی نمبر کے جو آپ نے نمبر دیا تھا اسی کے اوپر آپ نے بینک نے آپ سے کونٹیکٹ کرنا ہے بینک کے پاس آپ کے گھر کا ایگزیکٹ پتہ تو ہے لیکن وہ آپ کے گھر تو نہیں آئے گا کہ آپ جی آپ نے درخواست جمع کروائی تھی آپ کو ہم کالنگ کرتے ہیں آپ نے نہیں اٹھائی تو کائنڈی آپ بینک کے شریف لائیں ایسا نہیں ہوتا میرے پیارے بھائی تو آپ فیز ٹو کے لیے ذرا ویجیلنٹ رہے جن دوستوں کو کال آ گئی ہے جن دوستوں کال آ گئی ہے کال پہ انہوں نے آپ سے پوچھا ہوگا کہ جی دوستوں آپ سے سارا ڈیٹا ویریفائی کیا ہوگا آپ کا نام آپ کے والد کا نام شنافتی کارڈ نمبر جو چیزیں آپ نے انٹر کی تھی آپ نے سیم وہی جیسے بتائی ہوگی تو آپ کا ڈیٹا سارا ویریفائی ہو گیا ہوگا ویریفائی ہوگا ان کے بعد آپ کو دوبارہ بینک کال کی جائے گی بلائی جائے گا میسج آئے گا ان کی طرف سے جب میسج آئے گا تو دوستو وہاں پہ آپ نے اب کیا کرنا ہے وہاں پہ جا کے آپ نے اپنے بزنس کی ریپورٹ سمیٹ کروانی ہے بزنس کی ریپورٹ کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے وہاں جا کے بتانے کہ ہم نے بزنس کون سا کرنا ہے اور کس طرح کا کرنا ہے اور اس میں ہمارے کتنی انویسمنٹ ہوگی ہمارے کیا کیا مشینری ہمیں ریکوائیڈ ہوگی کیا کیا ایسٹس ہمیں ریکوائیڈ ہوں گے اس کی پوری ایک ریپورٹ بنانی ہے آپ بنا سکتے ہیں ویلنڈ گوڈ نہیں بنا سکتے سمیڈا سے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں اب سمیڈا کیا چیز ہے سمیڈا سمال بزنکس ڈپارٹمنٹ ہے جو الاؤ کرتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے جو بڑے شہروں میں رہتے ہیں فر ایسلامباد راول پرنڈی ملتان لاہور کراچی وغیرہ تو وہاں پہ آپ گوگل کر کے دیکھ لیں کہ قریب ترین میں آپ کے سمیڈا کا آفیس کس جگہ پہ ہے تو آپ نے اپنے پورا بزنس کو ڈیفائن کرنا ہے کہ اس کے اندر ہمیں یہ مشینری چاہیے ہوگی یا کچھ لوگ جو گائے کا بکریوں کا اور پورٹری فارم کا بزنس کرنا چاہ رہے تھے تو وہ بتائیں گے کہ ہمیں فارم بنانے کے لئے یہ چیزیں چاہیے ہوگی ہم نے پہلے فارم کنسٹرکٹ کرنا ہے بنانا ہے اس کی امارت بنانی ہے بیڈلنگ بنانی ہے پھر اس کے بعد ہمیں اتنی گائے چاہیے ہوگی اتنی بینسے چاہیے ہوگی اتنی مرگیاں چاہیے ہوگی جو بھی آئے آپ کا پروسس ہے بتائیں گے اس کے بعد آپ نے اپنا منتلی خرچہ بتانے ہیں ان کو کہ میرا منتلی خرچہ دوبارہ کتنا ہوگا پھر اس کے بعد آپ نے اپنے پروفٹ ریشو بتانے ہیں کہ میرا پروفٹ ریشو کتنا ہوگا کیونکہ جب آپ کو بینک لون دے گا تو اس نے واپس بھی تو لینا ہے حکومت آپ کو کچھ دے رہی ہے تو اس نے واپس بھی تو لینا ہے تو وہ اس چیز کی گرنٹی لے گی کہ بھائی جان آپ جو کرنے جا رہے ہیں کہ آیا وہ اتنا بینیفیٹیٹ کاروبار ہے بھی صحیح یا نہیں ہے اسے واپسی پیسہ ہوگا یا نہیں ہوگا تو آپ نے ایک اچھے طریقے سے اپنی رپورٹ تیار کرنی ہے تو رپورٹ تیار کرنے کے بعد آپ نے بینک میں جانا ہے رپورٹ کے اندر کسی قسم کی مسٹیک نہیں ہونی چاہیے گوگل پہ جا کے تو وہ آپ کو مل جائے گا اب سمیڑا کہ یہاں پہ آپ ذرا لنک دیکھیں تو سمیڑا آپ کو کمپلیٹ اس کے بارے میں ٹیمپلیٹ بھی دیتا ہے یہ دیکھیں اس کو ذرا غور سے دیکھیں دوستوں یہ انگلیش میں لکھا ہوئے تو میں آپ کو ذرا اردو میں بتا دیتا ہوں اس کو پڑھ کے انہوں نے کہا ہے جی کہ لونز پروائیڈر تھرو کامیاب نوجوان پروگرام یہاں پہ انفو پیک انفو پیک کے اوپر کلک کریں تو یہ آپ کو تقریبا پوری انفرمیشن بتا دے گی کہ آپ نے کس طریقے سے رپورٹ تیار کرنی ہے یہ دیکھیں تمام تفصیل ہے اس کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انجنگ اور منیفیکٹرنگ والے کس کس بزنس کا ڈیری اینڈ لائف سٹاک والے یہ ڈیری اینڈ لائف سٹاک والے کون سے ہیں وہی والے برادران ہیں جو کہہ رہے تھے کہ ہم نے گائے کا بھینسوں کا اور پورٹری فارم وغیرہ کا کرنا ہے دیکھیں آپ کمپلیٹ انفرمیشن آپ کو بتا رہی ہے کہ آپ نے کس کس میں فال کرتے ہیں اور آپ نے کیا کیا کرنا ہے فیرستے انوان منصوبے کا تعرف مارکیٹنگ پلان آپریشنل پلان انتظامی ڈھانچہ ابتدائی اخراجات اور سرمایہ کاری مالیاتی منصوبہ زمنی اخراجات منصوبے کی اصلاح کے لئے نکتہ جات یہ چیزیں آپ کی اس کے اندر آپ کی جو ریپورٹ بنائیں گے اس کے اندر منشن ہونی چاہیئے باقی بھی یہ تمام تفصیل میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس ویب سائٹ پہ جائیں اور پڑھیں اور تاکہ آپ کے کسی قسم کا پرابلم نہ آئے آپ کے لون لینے کے پروسیجر میں تو دوستو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جلد ہی اس کا فیس ٹو بھی شروع ہو جائے گا جو دوست رہ گئے ہیں جن دوستوں کو کال نہیں آئی پریشان نہ ہوں اللہ پا خیر کرے گا آپ کے ساتھ میں ایک پرسنل باز شیئر کرتا جائے ہوں کہ میں نے اپنے نام پہ بھی اپلائی کیا تھا اپنے بھائی کے نام پہ بھی اپلائی کیا تھا اور نہ مجھے کال آئی نہ میرے بھائی کو کال آئی تو اس چیز سے پریشان نہیں ہو نہ ٹیشن نہیں لینی انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا لیکن کافی سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے مجھ سے ہی فارم فیل کروایا تھا ان کو کالز بھی آئی ہیں بینک بھی جا چکے ہیں کافی ایسے بھی تھے جو کالیں نہیں اٹھا سکے اور پھر میرے ساتھ لڑتے جگڑتے رہے کے اب ہم کیا کریں کیا کریں تو بھائی اس میں میرا کوئی بس نہیں چلتا تو میں آپ کے لئے دعا کروں گا آپ میرے لئے دعا کریں ہم سب کے لئے بہتر ہو تو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب کر لیں جو نئے جوزر ہیں جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا بیل آئیکن گھنٹی کا نشان ہوگا اس پر کلک کریں اور آل کس بٹن سیلیکٹ کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو اپ ڈیٹس آپ کو اس پرولم سے ریلیٹڈ ملتی رہیں تو دوستو ملتے ہیں نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ جیسی نئی اپ ڈیٹ آتی ہے آپ سے شیئر کروں گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ